دوستو ایلن مس نے چیلنج دیا کہ ٹیسلا کار کو ہیک کر کے دکھاؤ اس کے بعد لڑکوں نے جو کیا جان کر ہوش اٹھ جائیں گے اور دوستو آمیر حان کی دنگل واری اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ بولی ووڈ کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے کشمیر چلے گی جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور دوستو اروشی روٹیلا جو کہ ایک بولی ووڈ ایکٹر ہیں انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ اب کبھی بھی پاکستان نہیں آسکتی ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس آپ آج کی ویڈیو میں جانو گے تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹ ایم اف ون دنیا کے سب سے انچے ٹاور بوجھ خلیفہ میں رہنے کے خواہش مند تو بہت ہی لوگ ہیں لیکن کیا آپ جانتے کہ یہاں پر فلیٹس کو خریدنا ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہے کیونکہ بوجھ خلیفہ کے فلیٹس کی بات کی جائے تو یہاں کافی مہنگے فلیٹس ملتے ہیں بوجھ خلیفہ بننے میں صرف 1.5 بلین ڈھولرز کا حرچہ آیا تھا اور یہاں ٹوٹل 900 اپارٹسمنٹس ہیں اور ریسل سے یہ پتا چلا ہے کہ بوجھ خلیفہ کی ایک اپارٹمنٹ کی پرائس لگ بگ 30 کروڑ کے آس پاس ہے اور ایک اپارٹمنٹ کا رینٹ تقریباً منتلی 37 لاکھ رپے ہے فیکٹ نمیر ٹو دوستو بالی وڈ ایکٹرس اروشی روٹیلا کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے سوشل میڈیا سائٹس پر یہ بہت ہی فیمس ہیں انسٹاگرام پر ان کے فالورز کی تعداد ملینز میں ہے پر کیا آپ جانتے کہ یہ ایکٹرس کبھی بھی پاکستان نہیں آسکتی آخر ایسا کیوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں کہ پاکستان نے ان کو کوئی بہن کر رکھا ہے بلکہ اس کی ریزن ان کا میس یونورس بننا ہے انہوں نے خود یہ بتایا تھا جب انسٹاگرام پر ایک پاکستانی فین نے پوچھا کیا پاکستان کپ آئیں گی پر انہوں نے کہا کہ وہ آفیشلی کبھی پاکستان نہیں جا سکیں گی کیونکہ وہ دو بار میس یونورس بن چکی ہیں اور میس یونورس کے لیے تاج انڈیا نے پہنایا ہے اور یہ میس یونورس کے کانٹریکٹ میں تھا کہ وہ کبھی بھی پاکستان نہیں جا سکیں گی اور اگر وہ ایسا کریں گی تو ان پر قانونی کاروائی کی جائے گی فیکٹ مطری دوستو یہ تم سبھی جانتے کہ ہر کرکٹ میچ کے بعد سب سے اچھے پروفارم کرنے والے پلیئر کو مین آف دا میچ ٹائٹل دیا جاتا ہے لیکن 1996 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا اس میچ میں ایک ہی ٹیم میں سبھی پلیئرز کو مین آف دا میچ کا ٹائٹل دیا گیا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کیسا کیوں ہوا ایکچولی دوستو میچ نیوزی لینڈ اور ویسٹرن ڈیز کے درمیان تھا نیوزی لینڈ نے 158 رنز بنایا تھے لیکن اس ٹیم نے فیلڈنگ اور بالنگ میں بہت اچھا پروفارم کیا تھا اور انہوں نے ویسٹرن ڈیز کے 154 رنز پر ہی آل آؤٹ کر دیا تھا اور نیوزی لینڈ کی اس امیزنگ پروفارمس کو دیکھتے ہوئے سبھی گیارہ پلیئرز کو مین آف دا میچ سے نوازا گیا تھا اور یہ چیز اپنے آپ میں ورلڈ ریکارڈ بن گئی تھی فیکٹ نمہ فور دوستو کیا آپ جانتی کہ بھی حال ہی میں چائنہ کی شنگا سٹی میں بنایا جانے والی میکسی بریج کو دنیا کا سب سے خوبصورت بریج ہونے کے نام سے نوازا گیا ہے دوستو ابھی جو آپ اپنی سکرین پر چائنہ کا یہ خوبصورت سا بریج دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریج دنیا کا ابھی تک کا سب سے خوبصورت لیک بریج ہے یہ سچ میں بریج بہت ہی کمال کا ہے فیکٹ نمہ فائیو دوستو جب بھی ہم رات میں ڈرائیو کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہیکل کی ہیڈ لائٹ کو آن کر لیتے ہیں پر کیا آپ جانتی کہ یہ چیز ہیومنز تک نہیں ہے بلکہ یہ چیز انسیکٹ میں بھی پائی جاتی ہے دوستو یہ ہے ہیڈ لائٹ بیٹل اور یہ ایمازون کے فارس ایلیا میں پائی جاتے ہیں اور امیزنگ بات تو یہ ہے کہ یہ بیٹلز دنیا کے واحد ایسے بیٹلز ہیں جن کی آنکھیں رات میں کچھ جس طرح گلوگ کرتی ہیں جو کہ ہیڈ لائٹ کی طرح گلوگ کرتی ہیں رات میں آس پاس موجود چیزوں کو یہ آسانی سے دیکھ سکتی ہیں اور یہی چیز ان بیٹلز کو باقی کے مقابلے میں کچھ الگی بنا دیتی ہیں فیکٹ نمیر سکس دوستو کیا آپ جانتے کہ ریشین انجینئرز ٹرافک ریش سے نجات پانے کے لیے سال دوزار تیرہ میں موٹر ووہیکلز کو بنایا تھا جو کہ ٹرافک اور سپیڈ کی کنڈیشن کے اکارڈنگ اپنے ٹائز کو کچھ اس انداز سے موف کروا سکتے تھے پر یہ کنسپ بہت ہی عجیب تھا اور اس طرح کے بائکز کو بنانے میں بہت خرچہ بھی آ رہا تھا تو اس کنسپ والے وہیکلز کو زیادہ استعمال نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ کنسپ اپنے آپ میں بہت ہی لا جواب تھا آپ کس کے بارے میں کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ ضرور شیئے کیجئے گا فیکٹ نمیر سیون دوستو کیا آپ جانتے کہ اس دنیا میں موجود کم جیلی فش نظر نہیں آتی ایکچولی دوستو یہ کم جیلی فش جیسی اپنی لائف کے لاسٹیز پر پہنچتی ہے تو انہی کی فیملی میں موجود چھوٹی کم فشز ان کو کچھ اس طرح سے کھا کے کنسیوم کر جاتی ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ سارے پروسیس کے دوران جیلی فش چھوٹی فش پر اٹیک بھی نہیں کرتی اور نہ ہی اس سے دور باغنے کی کوشش کرتی ہے یہ خود سے ہی اپنی لائف کو سیکرفائز کر دیتی ہے دوستو دنگل مووی سے فیمس ہونے والی ایکٹرس زائرہ نے بالی ووڈ چھوڑ دیا لیکن زائرہ نے بالی ووڈ چھوڑنے کے پیشے جو وجہ بتائی وہ بہت ہی حیران کن ہے انہوں نے بتایا کہ پانچ سال پہلے انہوں نے بالی ووڈ میں آنے کا فیصلہ لیا تھا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے اس کام سے خوش نہیں ہوں بلے ہی میں فیمس ہو رہی ہوں کیونکہ بالی ووڈ میں کام کرنے سے وہ اپنے مذہب سے ہٹ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ فلم انڈسٹری میں کام کر کے وہ اپنے ایمان اور اللہ سے بہت دور ہو رہی تھی اس لیے وہ اس فیلڈ کو چھوڑ رہی ہیں بالی ووڈ کو الویدہ کرنے کے بعد انہوں نے سف فوٹوز سوشل میڈیا سے ڈلیٹ کر دی تھی اور اپنے فین پیجز سے اپنی سف فوٹوز خطانے کو کہا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا نیا چپٹر سٹارٹ کر دیا ہے اور وہ پینٹنگ اور کرافٹ پر کام کر رہی ہیں فیکٹر مر نائن دوستو امریکہ میں ایک بھوت نے اپنی مرڈر میسٹری کو صاف کرنے میں پولیس کی مدد کی اور اس چیز نے آج تک لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے ریسا نام کی یہ لڑکی جو کہ فلپین سے رہنے کے لیے امریکہ آئے تھی لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے اس نے ہسپیٹل میں جاب کرنا سٹارٹ کر دی تھی ایک دن اسی کی اپارٹمنٹ میں اس کی لاش ملی جس میں اس نے کوئی بھی کپڑے نہیں پہنے تھے اور وہ مردہ حالت میں پائے گئی تھی مرڈر کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ جاننے کے لیے پولیس نے بہت کوشش کی لیکن پتہ نہیں چل سکا ایک سال گزر چکا تھا مگر کچھ پتہ نہیں چل سکا ایک سال کے بعد ٹریسا کے ساتھ کام کرنے والی ایک ڈاکٹر پولیس کے پاس آئے اور انہیں نے بتایا کہ ان کی وائف کل رات کو اچانک سے رات میں سوتے ہوئے اٹھ گئی اور وہ ٹریسا کی آواز میں بھوڑ رہی تھی کہ مجھے انصاف دلاؤ اور میرا قتل ہوا ہے ایلن چوری نام کے ایک آدمی نے میرے گھر میں ٹی وی ٹھیک کرنے کے لیے آیا لیکن اس نے مجھے مار دیا میرے بینگلز بھی چوری کر کے لے گیا اب میری بینگلز اس کی گرڈ فرنڈ کے پاس ہیں اس کے بعد ایلن کو رشت کر لیا گیا تھا اور اس نے یہ مان بھی لیا تھا کہ اس نے بینگلز چوری کیے تھے لیکن اس کو مارا نہیں تھا لیکن ایلن کو کچھ ماں کی سزا ہوئی لیکن سزا پوری ہونے کے بعد وہ دوبارہ پولیس کے پاس گیا اور اس نے بتایا کہ اسی نے ٹریسا کو مارا تھا اور اس کے لیے اس کو چودہ سال کے سزا ملی تھی فیکٹ امیٹ ٹین دوستو ابھی تک آپ نے بتوں کے مندر کے بارے میں تو سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا پر کیا آپ کتوں کے مندر کے بارے میں جانتے ہیں دوستو اس مندر میں کتے کی پوجہ ہوتی ہے اس مندر کو ککرڈ روڈ مندر کے نام سے جانا چاہتا ہے فیکٹ امیٹ ٹیلیونت دوستو ایلن مس اپنی کار کو دنیا کی شانتار الیکٹرک کار مانتے ہیں لیکن حال ہی میں دو لڑکوں نے اس کار کو ہیک کر لیا تھا اور ہیکنگ کے بعد ان لڑکوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ جس سے وہ ہیکرز سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان لڑکوں کو کار ہیک کرنے پر کروڑوں روپے انعام کے ساتھ ایک ٹیسلا کار بھی گفت کی گئی تھی ایلن مس کی گلوبل ایونٹ کمپنی ہے جو کہ ہر ہیکر کو انوائیڈ کرتی ہے کہ ان کو ٹیسلا کار ہیک کرنے کا چیلنج دیتی ہے اور چیلنج میں ہی ان لڑکوں کو ٹیسلا کو ہیک کرنے کا چیلنج ملا انہوں نے انٹرنیٹ براؤزر کی مدد سے کھلنے بند کرنے اور میوزک سسٹم تک کو ہیک کیا اور انہوں نے ڈرائیونگ کے دوران کار کی لین کو چینج کرنے کا ہیک بھی کر کے دکھایا جسے ہیکر کار کو اپنی مرضی سے ڈرائیو کر سکتا ہے اور اس کارنامی کی وجہ سے کمپنی کی طرف سے ان کو چھے کروڑ اور اٹھالیس لاکھ کی ٹیسلا کار بھی گفت کے طور پر ملی تھی دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو ویڈیو پسان آنے کی صورت میرے کشنیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کیجئے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستے سے سبسکرائب کر لیجئے اور سوات موجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن کو انیبل کرنا مت بولے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لید اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو